پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار مزدوروں کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی جائے گی فیکٹریز، سنتی اور دیگر ورکرز کو لیبر قوانین کے دائرہ کار میں لانے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے بلکل ورکرز، ہوم بیس ورکرز، ڈیجیٹل پلیٹفارم ورکرز کو لیبر قوانین میں شامل کیا جائے گا تامیراتی اور ذریع شعبوں کو بھی مزدور قوانین کے دائرہ کار میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے روزگار پرہم کرنے والی تمام ایجنسیوں کو لیبر قوانین کے دائرے ملانے کے لیے بھی اکمت عملی تیار کر لی گئی ہے کیا پلیننگ کی گئی ہے تفصیلات بتائیں گے کلیم اکتر عجیب الکل پجاب کی تاریخ میں پہلی بار مزدوروں کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی جائے گی اور اس سلسلہ میں محکمہ سوشل سیکیورٹی کے جانب سے جتنے بھی فیکٹری اور اس کے علاوہ سنتی مزدور ہیں ان کے تحفظ کے لیے ایک خاص جو قانون سازی ہے وہ کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے بتائیے گیا ہے کہ مختلف کٹیگری کے مزدور جس میں گگ بیس ورکرز شامل ہیں اور اس کے علاوہ ہوم بیس ڈیجنل پلیٹفوم ورکرز سے دیگر جتنے بھی ورکرز ہیں ان کے لیے ایک خاص قوانین متعارف کروائے جائیں گے اور ان قوانین کے دائرہ کار میں ان تمام مزدوروں کو لائے جائے گا جبکہ اس کے علاوہ مزید یہ بتائے گیا ہے کہ جتنی بھی تعمیراتی اور سنتی شعبے ہیں ان کو بھی مزدور قوانین میں شامل کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ان کو دائرہ کار میں لانے کے لیے خاص حکمتی عملی بھی مرتب کی جائے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو روزگار افراہم کرنے والی تمام طرح اجنسیاں ہیں ان کو بھی لیبر قوانین کے دائرہ کار میں لائے جائے گا جبکہ اس کے علاوہ محکمہ سوشل سیکیورٹی کی جانے سے بتائے گیا ہے کہ تمام مزدوروں کے تحفظ کے لیے اور اس کے علاوہ جتنی بھی اجنسیز جو خاص طور پر جو یہ ملازمتیں فراہم کرتے ہیں ان کو بھی جو قوانین بنائے جا رہے ہیں اس کے دائرہ کار میں لانے کے لیے جو حکمت عملی ہے وہ مرتب کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ جو اجنسیوں کو لیبر قوانین کے دائرہ کار میں لائے جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مزدوروں کا تحفظ ہے اور ان کے جو حقوق ہیں ان کا حقوق ان کو برابر مل سکیں جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی بتائے گیا ہے کہ جو مزدور یونین ہیں ان کی جو تشکیل ہے اس میں بھی عملی کردار ادا کیا جائے گا اور بقاعدہ طور پر جتنی بھی انجومن سازی ہوگی ان کی بھی بھرپور جو ادارہ ہے وہ ہمایت کریں ملازمین کی کم از کم اجرت سینتیس ہزار روپے کرنے کا یہ معاملہ ہے اور محکمہ خزانہ نے تحال اجرت سینتیس ہزار دینے کا نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا محکمہ قانون کی جانب سے گزت نوٹیفکیشن جاری کیا جا چکا ہے جبکہ محکمہ خزانہ کے ڈیلی ویجز ملازمین نئی اجرت سے ابھی تک محروم ہیں ہمارے ساتھ ایڈیٹر بیروکرسی کیسے کھو کر موجود ہیں مزید ڈیٹیلز ان سے جانیں گے جی کیسے کھو کر آگاہ کیجئے گا محکمہ خزانہ نے ابھی تک جو ڈیلی ویجز ہے منیموم کامز کا موجود سینتیس ہزار کا نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا جس کی وجہ سے محکمہ خزانہ کے کوئی ساٹھ سے ستر ملازمین جو ہے ان کو ڈیلی ویجز جو ہے وہ سینتیس ہزار پر کے ساپ سے نہیں مر رہی وہ اس والے سے پریشان ہے اور آج محکمہ خزانہ میں یہ ملازمین کٹھے ہوئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کٹھے ہو کر کہ ان کو بھی جس طرح محکمہ لیبر نے نوٹیفکیشن جاری پکشنے ہفتے کر دیا ڈیلی ویجز سے کمز کا موجود سینتیس ہزار کا اور محکمہ قانون نے گزر نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا لہذا محکمہ خزانہ بھی نوٹیفکیشن جاری کرے تاکہ تمام محکمہ کے ملازمین کو اور محکمہ خزانہ کے ملازمین کو جو چودہ سو تئیس روپے ڈیلی ہے وہ نئے سینتیس آرپے کے ساب سے ملنا شروع ہو جائے اور سینتیس آرپے آجا ہے کمز کا مجرد ملنا شروع ہو جائے لیکن ابھی تک جو ہے محکمہ خزانہ جاری نہیں کیا ہی تک کیسے کو کر بہت شکریہ